اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن حمید میں رشاہت فرماتا ہے فَسْقُرُونِ أَذْكُرُكُمْ بَشْقُرُونِ وَلَا تَغْفُرُونِ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری دی ہوئی نعمتوں کی نشکری نہ کرنا لیکن عمد مسلمہ کے ساتھ اور بالخصوص پاکستانی قوم کے ساتھ علمیاں یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر چھوڑ کے دنیا کا ذکر اپنا لیا اور دنیا کا ذکر اتنا کیا کہ ہم فَنَا فِي الدُنیا ہو گئے اللہ کی منشاہ اللہ کی رضا یہ تھی کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے کرتے فَنَا فِي اللَّهِ بَقَابِ اللَّهِ کا مقام تیہ کرتے اور ہمارا ایمان ایمان بالغیب سے ایمان بشہود کی طرف منتقل ہوتا لیکن ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو گئے اور دنیا کے ذکر وہ لگ گئے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم فَنَا فِي دُنیا ہو گئے پھر اللہ رب العزت نے جو عزمائش ڈالی ہمارے اوپر کہ نعمتوں کو بڑھاتا گیا نعمتوں کو بڑھاتا گیا نعمتوں کی قسرت کرتا گیا علموہ آج غریب آدمی کے دسترخان کے اوپر بھی وہ نعمتیں ہیں جو کل امیر آدمی کے دسترخان میں بھی نعمتیں نہیں تھیں اللہ نے نعمتوں کو اتنا بڑھا دیا لیکن جون جون اللہ رب العزت نعمتوں کو بڑھاتا گیا عرشوں سے آواز دیتا گیا وَشْقُرُوا لِي بَلَا تَقْفُرُونَ وَشْقُرُوا لِي بَلَا تَقْفُرُونَ مری نعمتوں کی نشکری نہ کرنا یہ کفر نہ کر بیٹھنا میری نعمتوں کی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کی نشکری نہ کرنا لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ لولو ہم جب دنیا کے ذکر میں لگ گئے ہماری زبان کے اوپر ویبت ہماری زبان کے اوپر چولیاں ہماری زبان کے اوپر بہتان ہماری زبان کے اوپر جھوٹ سب سے لے کے شام تک جب یہ ذکر ہوگا تو کیا وہ زبان اس قابل ہوگی کہ رب کی دیوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے جس طرح دنیا کے ذکر میں یہ زبان مشغول ہوگئی اسی طرح یہ زبان جو ہے وہ رب کی نشکری میں مشغول ہوگئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ تمام نعمتیں جو ہمیں ادا کی ہیں ہم ایک ایک نعمت کو گن گن کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے کوئی سبحان اللہ کہتا کوئی الحمدللہ کہتا کوئی اللہ اکبر کہتا کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم کی صدا لگاتا کوئی کہتا الحمدللہ علا کل حال بجائے کہ یہ اذکار کرنے کے ہم نے کون سا رستہ اپنایا مر گئے ہیں تھی ہمارا تو کاروبار ہی نہیں چلتا ہم نے اللہ کا ماز اللہ پتہ نہیں کیا بگاڑا ہے ہمارے تو حالات ہمارے تو حالات جو ہے وہ صحیح ہوتے ہی نہیں ہیں ہمارے حالات تو درست ہوتے ہی نہیں ہیں ہم نے تو کوئی فقیر نہیں چھوڑا ہم نے کوئی برد وظیفہ نہیں چھوڑا ہمارے تو پچھلے دس سال سے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے پانچ سال سے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے بائیس سال سے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ صبحوں سے لے کے شان تک یہ تسبیح ہو رہی ہے اور تسبیح کس کی ہونی تھی اللہ کے نام تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم تو یوں جس زبان نے اللہ کی پاکی کو بیان کرنا تھا وہ رب کی شکایتوں میں لگ گئے کہ فلان کو اتنا دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا میرا بھائی کل غریب تھا وہ امیر ہو گیا ہم کل امیر تھے ہم غریب ہو گئے میری بہن کے بچے بیائے گئے ہیں میرے کیوں نہیں بیائے گئے ہمارے ہمسائے میں فلان گھر والے اتنے غریب تھے ان کے لڑکے باہر چلے گئے ہیں ان کو نوکنیاں بھی مل گئی ہیں ان نے پکا گھر بھی دو منزلہ بنا لیا ہے ہم ابھی کے وہی کے وہی پہ ہیں اللہ والو یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوئے ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوئے جبکہ ہم خود اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ماں کے چار بیٹے ہیں یعنی چار اولادے ہیں چار بچے ہیں تو چاروں کا مزاج مختلف ہوتا ہے حالانکہ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے اور ایک ہی باپ کی کمائی سے پلے ہیں لیکن چاروں کا مزاج مختلف ہے جب وہ کمانے کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو چاروں کا مقدر بھی مختلف ہوتا ہے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے اپنے گھر میں گلی محلے میں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے وہاں ہم حسد میں آگے رشتہ داروں میں حسد میں آگے کہ اس کو اللہ رب العزت نوازا ہے تو مجھے کیوں نہیں نوازا تو لگ لو یہ دنیا ہے یا ہم قوم بہزیت ایک قوم ہیں اس کے دو حصے ہیں اس کے کیا ہیں دو حصے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں جو دنیا دار ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو دیندار ہے میں تصویر کے دونوں روح آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تشخیص ہو جائے گی جب تشخیص سے ہی ہو جائے گی پھر امکان ہے کہ انشاءاللہ عزیز اصلاح بھی ہو جائے گی اور علاج بھی ہو جائے گا کرونا کے دنوں میں ایک فیملی میرے پاس آئی ملتان کی بڑی معروف فیملی ہے کیونکہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہا نام لینا مناسب نہیں بڑی معروف فیملی ہے وہ میرے پاس آئے بیسی ہے تھے مریض کے طور پر کلے نکلے ان کا علاج ہوا پھر انہوں نے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کی میں نے کہا یہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا اس کام کے لیے آپ جمعیرات کو خانکہ پہ تشریف لے کر آئے وہ یہاں آئے انہوں نے اللہ رسول کی بات سنی اللہ نے انہوں نے دل میں ڈال دیں پھر یہاں سے ہم منتقل ہوگے کرونا کی وجہ سے باگے مصطفیٰ میں علیہ السلام دوسرا تو وہ وہاں بھی تشریف لے کر آتے رہے پھر وہ مرید ہوگے اس نظام میں شامل ہوگے پچھلے چھ سات مہینے سے وہ آ نہیں رہے تھے تو کل وہ میرے پاس آئے تو میں نے تھوڑا سا گلہ بھی کیا تھوڑا سا ڈانٹا بھی کہ بھئی آپ پچھلے اتنے مہینوں سے خانکہ کیوں نہیں آ رہے تو وہ مجھے خاتون کہنے لگی کہ حضر صاحب میں بتا نہیں سکتے ہی کہ ہم نے پچھلے آٹھ مہینے دس مہینے کس قرب اور کس عذیت کے اندر گزارے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہہ لگی وہ جو بیٹی میرے ساتھ آ دی تھی اس کی ہم نے منگ نہیں کر دی کیا کر دیا منگ نہیں کر دی یہاں سے بات توجہوں کا ساتھ سنیے گا ہم نے منگ نہیں کر دی اور بڑی خوشیوں کے ساتھ جو ہم کر سکتے درستہ میں نے اشارہ بھی کیا کہ وہ بہت بڑی فیملی ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ان کے لیے دو چار کروڑ پیہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی حیثیت نہیں رہتا تو انہوں نے ساری خوشیاں جس طرح ماں باپ جن کو لند دیا ہوتا ہے وہ خوشیاں پوری کرتے ہونے ساری تمنائیں جو ہے وہ پوری کی بچے کی جو منگنی کی اب وہ بچہ باہر رہتا ہے اب وہ آیا ہے کچھ دن پہلے تو اپنی ماں کو ساتھ لے کر اپنے منگیتر کے گار یعنی اپنے ہونے والے سسرال کے گار آ گیا ملنے کے لیے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمارا ہونے والا دماد بھی ساتھ آ رہا ہے ہمیں تو یہ تھا کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے وہ آ رہے ہیں بیٹی کا سسرال والے آ رہے ہیں لیکن بعد میں میں معلوم ہوا کہ وہ بچہ بھی ساتھ آ رہا ہے ہم نے کچھ اور روح آ گیا تو کوئی بات نہیں ہم نے ڈرائنگ روم میں بتھا دییا ہم نے کچھ پہ تھوڑی دیر کے بعد جب میری بیٹی ملنے کے لیے ڈرائنگ روم میں گئی تو اس کی جو ہونے والے ساس ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارا منگیتر آیا ہوا ہے نہیں تمہارا ہونے والا شہر جو آیا ہوا ہے جاؤ ذرا کینٹ چکر لگا کر آؤ جاگ رہے ہیں جاؤ کینٹ چکر لگا کر آؤ اب وہ بچی سہم گئی ڈر گئی کہ بھائی میرا تو اس سے نکاح نہیں ہوا ایک بات ہوئی ہے ابھی تو نکاح کا پیغام بھیجا ہے ابھی تو نکاح تو نہیں ہوا جس کو ہم اپنی علاقائی زبان میں منگنی کہتے ہیں اس نے جا کے اپنی ماں کو بتایا اب ماں اندر آئی تو ماں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس طرح کا رواج رہی ہیں ہم دیندار لوگ ہیں اور پھر یہ کہ ہم ملتان کی معروف جو ہے وہ خاندان سے مارا تعلق ہے کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا کہ بچی کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا اور بچی جو ہے وہ کینٹ میں گم پھر رہی ہے تو کوئی باتیں نکلیں گی وہ کھینے لگی بس میں نے اتنی بات کہی ہے کوئی دم جو ہے وہ آپ بولا ہوگی کہ آپ کس دور میں رہتے ہیں کس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں کس طرح یہ آپ باتیں کر رہے ہیں اللہ قالو بس اتنی بات ہونے کے اوپر انہوں نے رشتہ توڑ دیا بچی والوں کو جواب دے دیا اب صحیح بات ہے بچی والوں کو جب جواب ہو گیا انکار ہو گیا آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے ملک کے اندر اور بالخصوص ہمارے پنجاب کے اندر پھر کیا باتیں نکلتی ہیں وہ بچی والے تو کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتے خیر انہوں نے جواب دے دیا پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ جو سمان شب برات پہ یا عید پہ یا منگنی کی رسم کے اوپر جو تحفہ تحائف دیئے تھے اس کی بوگس رسیدے پرانی بنوا کے لاکھوں روپیہ ان سے وصول کیا ہے کہ ہمارا سمان ہمیں واپس کیا جائے اب یہ ایک رخ ہے دنیا داروں کا یہ ایک رخ ہے دنیا داروں کا اب اللہ اللہ کیا ہے کہ جب انہوں نے ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت کی نہ شکری کی ہے اب اللہ ایسی بندش لگائے گا کہ کوئی زمانے کا پیر فقیر کھول نہیں سکے گا کوئی پیر فقیر کھول نہیں سکے گا پھر کیا کہیں گے کہ ہم پندرہ سال سے پیروں کے پاس جا رہے ہیں ہم دس سال سے پیروں کے پاس جا رہے ہیں ہم نے کوئی ورد وظیفہ نہیں چھوڑا انہیں اب یہ کون سمجھائے گا کہ تم نے دس سال پہلے کیا گیا تھا تم نے پانچ سال پہلے کیا گیا تھا تم نے آٹھ سال پہلے کیا گیا تھا یہ ہمارے وہ عامال ہیں جو بندش لگاتے ہیں اب کال وہ بچہ جو ہے کسی کڑکی میں آجاتے ہیں کسی گردش میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کہیں گے ہمارے شرکوں نے جادو کر دیا ہے اس کے دوستوں نے جادو کر دیا ہے ان کے کزنوں نے جادو کر دیا ہے اس کی پوپیوں نے جادو کر دیا ہے جادو نہیں کیا تیرے عمال تجھے لڑ گئی ہیں تیرے عمال دیوار بند کے کھڑے ہو گئی ہیں تیرے عمال نے بندش لگا دیئے پہلے زمانہ روٹا تھا اب اللہ روٹ گیا ہے جب اللہ روٹ جاتا ہے تو اس کو کوئی پیر فغیر پر راضی نہیں کر سکتا اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ قدموں میں پڑھ کے نا کر اگڑی جائیں اسے وہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا اب اللہ والو یہ جو تصویر کا روخ ہے یہ دنیا داروں کا ہے یہ ہر بندے کی کم و پیش کہانی ہے اور ہر گھر کی کہانی ہے ہم لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو اللہ تو نہیں بھولتا اللہ کی ہاتھ ایک نظام ہے وہ تو نہیں بھولتا اب اس تصویر کا جو دوسرا روخ ہے وہ کیا ہے ایک خاتون کا مجھے میسج آیا سوشل میڈیا والا نے مجھے بیجا غالبا مجھے کوئی یاد پڑھتا ہے کہ ہم نے اس کو سورة توبہ کی آخری جو دو آیات جن کا ذکر ہو رہا ہے ورد ہو رہا ہے آج کل وہ آیات پڑھنے کے لیے کہیں گی تھی کہ آپ پڑھے اللہ سونا خیر فرمائے گا سترہ دن کے بعد اس بچی کا رشتہ ہو گیا سترہ دن کے بعد اس بچی کا رشتہ ہو گیا اس نے میسج مجھے کیا یعنی ہمارے سوشل میڈیا پہ اس نے میسج کیا کہ حضرت صاحب میں نے جو وظیفہ کیا اس وظیفے سے میرا رشتہ تو ہو گیا ہے سترہ دن کے بعد لیکن میں گھنگوں کے پاس جا رہی ہوں اس کے پاس جا رہی ہوں گھنگ یعنی اس کا جو ہونے والا شہر ہے وہ گھنگا ہے گھنگوں کے پاس جا رہی ہوں اور آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں ساری جوانی میں اللہ سے ڈرتی رہی کہ گناہ نہیں کرنا میں اپنی جوانی کو بچاتی رہی کہ جو کرنا ہے حلال کرنا ہے جو کرنا ہے حلال کرنا ہے اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری ناموس کی حفاظت جو میں کرتے رہی ہے اپنی ناموس کی حفاظت اس کا انجام یہ ہونے کہ میرا نکاح گھنگوں کے ساتھ ہونے تو آج مجھے پشتاوہ ہے کہ میں جوانی میں دل بھر کے گناہ کر لیتی ہو سکتا ہے وہ گناہ ہی آج نیکی بن جاتا کہ مجھے اپنی نیکی کا یہ سلہ ملا ہے مجھے اپنی نیکی کا یہ سلہ ملا ہے یا مجھے آج بھی میرا نکاح گھنگے کے ساتھ ہوتا لیکن مجھے سبر آ جاتا کہ مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے اس گناہ کی جو جوانی میں میں نے کیا اس کی سزا مل رہی ہے اب حضرت صاحب مجھے بتائیں کہ مجھے اس سبر کا یہ سلہ مل رہا ہے اس سبر کا یہ سلہ مل رہا ہے ایک بار تیسی طرح ہمارے خیبر پختونخواہ سے تو ساتھی ہیں انہوں نے میسج کیا وہ کہنے لگے حضرت صاحب ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور ہمارے خاندان میں یعنی جو ہمارا گھر ہے کمبہ ہے کوئی ایک فرد بھی بے نمازی نہیں مجھے بڑا رشک آیا کہ کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے آج تاکہ میری کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے ہر کام میں رکاوٹ ہے ہر کام میں رکاوٹ ہے رزق کی تنگی ہے ہم خوشیوں کو ترس گئے ہیں لیکن خوشی نہیں ملتی اگر خوشی ملتی ہے تو تب ملتی ہے جب خوشی کی خوشی نہیں رہتی یعنی پہلے تو خوشی ملتی نہیں ہے اگر خوشی ملتی ہے تو تب ملتی ہے جب خوشی ملنے کی کوئی خوشی نہیں رہ جاتے فلاولو اگر میں بات کر رہا ہوں اور آپ جاگ رہے ہیں تو دونوں طرف آپ کو کیا نظر آیا ہے نشکری یعنی دیندار طبقہ ہے وہ بھی اسی روش کے اوپر ہے بس اس کے الفاظ کا ہیر پھیر ہے الفاظ کا ہیر پھیر ہے جو دنیا دار ہے وہ بھی نشکری کے رستے پر فلاولو یہ رستہ یا یہ مقام کیوں آتا ہے جو دنیا دار ہے انہوں نے جو کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع آپ لوگ ہیں جو دیندار طبقہ اس وقت پھنسا ہوا ہے جتنا زلیل دیندار طبقہ ہو رہا ہے جتنا پریشان دیندار طبقہ ہو رہا ہے اللہ والو وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اب اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی اب وہ دیندار طبقہ اس میں آپ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں دیندار طبقہ اللہ اللہ کرنے والا طبقہ سومہ صلاح کا پمن طبقہ کیوں زلیل ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو نظر آداز کر دیا ہم نے اللہ والوں کی جو نعمت ہے ان کا وجود جو ایک نعمت ہے ان کا وجود جو بابرکت ایک نعمت ہے جب اس نعمت کی نشکری کی کہ حصیف پیرانو نہیں مندے حصیف فقیرانو نہیں مندے پیر کون اندے نے میں تو خود تبلگی ہوں میں تو خود اتنے بندے جو ہے جماعت میں لگائے ہیں کوئی پیر بن گیا ہے اس نے کہا میں نے تو اتنے مورید ہیں میں کسی پیر کو کیا مانتا ہوں میں کسی بڑے کو کیا مانتا ہوں یعنی طریقت والے بھی اور ظاہری شریعت والے بھی دونوں کی اندر جب تکبر آیا تو اللہ والوں کی صورت میں جو اللہ کی نعمت تھی جب اس نعمت کی توہین ہوئی اب دیندار طبقہ اللہ والوں اس برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے اب ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے جو دو خطابیں پڑ گیا آلن بن گیا میں میرے رسول کا اس نے اپنے آپ کو وارث سمجھ لیا اس نے کیا کہا میں تو خود آلم ہوں پیروں کو کیا پتا ہوتا ہے یہ تو خود ہمارے سے مسئلے پوچھتے ہیں تو آج میرے پر تخلیف آئی ہے تو میں پیر کے پاس چلے جاؤں بھائی بات پیر کی نہیں ہے بات اللہ والے کی ہو رہی ہے ہم پیر فقیر کی بات نہیں کر رہے ہم عامل کی بات نہیں کر رہے ہم بات اس کے کر رہے ہیں جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے میں ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو میرا نکتہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے اوپر انشاءاللہ منکشف ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا جتنے بھی آج اس زمانے میں پیر فقیر ہیں دیندار طبقہ ہے تبلیغی ہیں مبلغ اسلام ہیں یا علماء ہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہیں کہ کیا یہ علم میں یا تقویے میں یا دانش میں امام احمد بن حنبل سے آگے ہیں بولو اللہ والو ایک بندہ بھی آپ میں نہیں ایسا جس نے کہا ہوگا نہیں آگے ہیں آپ سب نے جو ہے وہ جواب دیا ہے نفی میں کہ یہ جو ہیں ان کے جوتوں کو بھی چھو نہیں سکتے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس جب لوگ آتے تو آپ کے گھر میں ایک باندی تھی جس طرح گھروں میں ملازم ہوتا ہے تو خادمہ تھی ایک باندی تھی وہ جا کے بوچھتی آنے والے مہمانوں سے کہ آپ کیسے آئے ہیں ملاقاتی سے بوچھتی کہ آپ کیسے آئے ہیں تو جب ملاقاتی یہ کہتا ہے ہم حدیث سننے آئے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ غسل کرتے نیا لباس لگاتے خوشبو لگاتے اماماشی پہ لگاتے اسا پکڑتے اور ممبر الرسول پہ بیٹھ جاتے پھر جس موضوع پہ وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوتا آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین جو ہے کوئی سناتے اور اگر کوئی شخص ملاقاتی آ کر یہ کہتا کہ میں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہہ دے کہ یہ کام میرے پاس نہیں ہے بشرحافی کے پاس چلے جاؤ بشرحافی کے پاس چلے جاؤ تو آپ کے جو متعلقین آپ کے جو شاگرد ہیں وہ اعتراض کرتے کہ شیخ آپ وقت کے امام ہیں امت آپ کی اقتداء کر رہی ہے اور ایک بندہ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آیا ہے اور آپ نے ایک مجنوع ایک دیوانے کے پاس بھیج دیا ہے آپ نے ایک مجنوع اور دیوانے کے پاس بھیج دیا ہے کیا آپ اللہ اللہ سکھا رہی سکتے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ فرماتے کہ میں اللہ کا پتہ بتاتا ہوں وہ اللہ تک پہنچاتا ہے جس نے اللہ کا پتہ پوچھنا ہے وہ علماء کے پاس جائے جس نے اللہ تک پہنچنا ہے وہ اللہ والوں کے پاس جائے تو اللہ والوں اللہ کے پاس پہنچنا ہے اللہ سے تعلق بنانا ہے تو پھر ان کے قدموں میں جانا پڑے گا جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہاں بات علم کی نہیں ہو رہی بات یاری کی ہو رہی ہے بات تعلق کی ہو رہی ہے بات تبلیغ کی نہیں ہو رہی کہ میں نے تبلیغ میں اتنے بندے لگائے ہیں بات پیری موریدی کی نہیں ہو رہی کہ میرے اتنے مورید ہیں اللہ والو میں بتا نہیں سکتا ہر بند کا ایک راز ہوتا ہے ایک پردہ ہوتا ہے اور نہ ہی شریعت اس کے اجازت دیتی ہے اگر میں کھل کے بولوں شریعت مانے نہ ہو ایسے ایسے پیروں کے فون آتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت صاحب وہ پیر صاحب آپ سے علاج کروا رہے ہیں ان کے تو ہم مورید ہیں تو سارا نظام بھی کھل جائے گا اور میرے اندر بھی تکبر آئے گا یا میرے اندر سے بھی تکبر کا تاثر ابر سکتا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں فلان پیر بھی میرا میرے سے علاج کروا رہا ہے فلان پیر بھی میرا معتقد ہے تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی بگرنا اللہ والو کوئی دن خالی نہیں ہے جس دن کسی مولوی کا یا جس دن کسی پیر کا ہمارے سے رابطہ نہ ہو فون نہ آئے وہ یہ کہ حضرت صاحب کچھ کرو ہزاروں مریدین ہیں ہزاروں متعلقین ہیں ہزاروں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے ہزاروں کی جماعت کو لے کے چل رہے ہیں لیکن اللہ والو جن کو لے کے چل رہے ہیں وہ بھی اندے جو کافلے کا رہبر ہے وہ بھی اندہ تو ان کی منزل کونسی ہوگی منزل کونسی ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر جو جس کو نظر آیا اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا جو جس نے بتایا اس نے پڑھنا شروع کر دیا دیندار طبقے کے ساتھ جو علمیاں ہوا جو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ رہبر پکڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں بلکہ دیندار طبقہ مخصوص جو مسلک پرستی ہے وہ یہ ہوا دیتی ہے عوام کے اندر بھی اس بات کو اچھالا جاتا ہے کہ پیر پھڑنے کی لوٹ نہیں صحابہ نے کہڑا پیر پھڑے آسی طابعی نے کہڑا پیر پھڑے آسی فلان نے کہڑا پیر پھڑے آسی ان بدبختوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صحابہ کے پیر سے بھڑ کے بھی کسی کا پیر ہے لیکن عوام میں وہ یہ نقطہ سواجدی نہیں کہ صحابہ نے کس کی مریدی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کائنات میں ان سے بڑا بھی کوئی پیر ہیں جو نبیوں کا پیر ولیوں کا پیر ختموں کا پیر عبدالوں کا پیر اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کا پیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیا کسی کو پیر پکڑنے کی حاجت ہو سکتی تھے تو اس لئے میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے سر کے اوپر دو دو سینگ ہونے چاہیے تاکہ دور سے پتا چاہ لے کہ یہ بے وقوف آ رہا کوئی پہچان ہو جسے میں پتا چاہ لے کہ یہ بے وقوف ہے جو آدمی ہورڈ یونیورسٹی دے پڑا ہو اکسفورڈ یونیورسٹی دے پڑا ہو اسے پاکستان میں آ کے بہتر زکریہ سے پڑھنے کی ضرورت رہ جائے گی اور یا بھی یونیورسٹی رہ جائے گی تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے پڑا ہو تو اسے کسی اور پیر کے مدرسے میں جانے کی حاجت رہ جائے گی تو پھر میں نے کیا کہا ہے کہ دو دو سینگوں کی کمی رہ گئی ہے یہ دو دو سینگ یہاں لگے ہوتے ہمیں پتا چاہ لے تھا کہ یہ پاگل آ رہا ہے یہ بے وقوف آ رہا ہے خود بھی پیس رہا ہے اور عام عوام الناس کو بھی پیس رہا ہے اگلی میں بات کرتا ہوں جو میں نے اب تک بات کی یہ ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دیندار طبقہ کیوں اتنا پھنس رہا ہے یا میں نے یہ فکرہ بولا کہ دیندار طبقہ جتنا اس وقت گھروں کے اندر زلیل و خار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں ان کے گھروں میں کیا غم ٹوٹتے ہیں کیا غموں کے پہاڑ ہیں ان کے گھروں میں کیا مصیبتیں ان کے گھروں کے اندر ہیں پھر وہ حضرات جو عامل ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں یا وہ حضرات جو پیر ہیں یعنی میں نے پہلے بھی کہا کہ پیری مردی کر رہے ہیں ان کے گھروں کی حالات کیا ہے یا آج کے دور میں جو سوشل میڈیا پہ عملیات کے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنیاں زندگیاں کیسے اجیرن ہوئی ہوئی ہیں یہ جو میں بات کرنا جا رہا ہوں آپ کو سارا کھل کے سمجھ آ جائے گا رات کو ایک خاتون کا میسج آیا رات کو تقریبا پونے تین بجے مجھے سوشل میڈیا والوں نے بیجا میں نے دو وائس میسج تھی میں نے سنے وہ خاتون نے پہلا میسج تو یہ کیا کہ حضرت صاحب کہ میں ساری زندگی میری گزر گئی ہے بچوں کو قرآن پڑھاتے عالمہ ہیں بغالبا اور درستو تجویز کا کام کرتے ہوئے لیکن ساری زندگی حالات نہیں بدلے کیا ہوئے حالات نہیں بدلے اب آپ نے میرے ساتھ رہنا میں اگلے دو فکریں بولوں گا تو آپ کو سمجھ آجائے گا حالات کیوں نہیں بدلے کسی علاج کی ضرورت نہیں آپ خود علاج تجویز کر سکتے ہیں لیکن اس عالمہ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ میرے گھر میں اتنے مسائل ہیں حضرت صاحب میں بتا نہیں سکتی اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے روڈی کا اس کا مسئلہ ہے روڈی کا اب یہ پہلا میسج مکمل ہو گیا اب دوسرا وایس میسج اب یہ ذرا سنیے گا پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ نے تشکیص کیا ڈالی ہے علاج کیا ڈالا ہے جواب آپ نے دینا ہے دوسرا میسج اس نے کیا تھوڑے دیر کے بعد روتے ہوئے یعنی وہ رو رہی ہے اس میسج کے اندر خاتون حضرت صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہم دین پہ بھی چل رہے ہیں لوگوں کو دین پہ بھی چلا رہے ہیں ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی جس طرح پہلے ابھی میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے ہم روٹی سے تگ ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی جہاں میں رہ رہی ہوں میرے آس پاس سارے بریلوی مشرق رہتے ہیں میرے آس پاس سارے بریلوی کافر رہتے ہیں ان کافروں کو اللہ نے اتنا کھلا رزق دیا ہوا ہے ہمیں رزق کیوں نہیں دے رہا کیا تشخیص آپ کے دل میں آئی ہے کیا تشخیص آپ کے دل میں آئی ہے کیا علاج آیا ہے اللہ والو اس وقت امت میں سب سے بڑا طبقہ اہل سنت کا ہے چاہے وہ بریلوی کہلوائے یا جو بھی کہلوائے ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہے آتھو سا یہ تصور کرو وہ خاتون کے الفاظ سنوں کی اندر کتنا زہر ہے ان کی اندر کتنی آگ ہے ان کی اندر کتنی نفرت ہے کہ میرے آس پاس بریلوی مشرق کافر لوگ رہتے ہیں ان کی پانچوں کی سرکڑائی میں ہے یعنی وہ کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور ہم کیا ہیں روٹی سے تنگ ہیں اب اپنے آپ کو راسخ العقیدہ مسلمان مومن سمجھنا اور اپنے ہی مسلمان بھائی کو مشرق ہونے کا فتوہ لگانا تو اللہ والو اس وقت اگر ستر اسی کروڑ بھی اہل سنت بریلوی مسلمان ہوں تو کل قیامت کے دن وہ اس خاتون کا گرے بان پکڑ لے تو کون ہوگا اس کو چھڑانے والا اس لئے زندگی میں یاد رکھئے گا جو میں باہر کہنے جا رہا ہوں کبھی کسی کو کافر مت کرو تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے تم کسی عدالت کے قاضی ہو کسی شریعت عدالت کے قاضی ہو تمہارے پاس کون سا اختیار ہے کسی کو کافر کہنے کا اگر جن کو وہ خاتون عالمہ کافر سمجھ رہی ہے کل میدانِ معاشر میں رب ان سے پوچھے بتا میرے بارے میں ترہ کیا خیال ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ادھر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں مقامِ محمود پہ رب پوچھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ کہ حضا محمد الرسول اللہ بتاؤ خاتون کدھر جائے گی بتاؤ وہ خاتون کدھر جائے گی یہ تو ایک مسلمان ہے ایک سنی اگر کھڑا ہو گیا تو اس وقت تو عربوں کھربوں ہوں گے تو ان کو کافر کہنے کا ببال کیسے نہیں آئے گا اللہ مالو اس کو کافر کہنے کا ببال اس دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا اب بندش کیسے لگتی ہے ایک بندش دنیا داروں کی میں نے آپ کو بتا دی جو ابھی میں نے بچی کے منگنی والی بات کی کہ اللہ نے نعمت دی انہوں نے پھر اس نعمت کی توہین کی اللہ کے دین کی توہین کی نبی علیہ السلام کی سنت کی توہین کی اور رواج کو ترجیح دی کہ آج کل رواج ہے لڑکے لڑکیوں کا پھر نہ اگر آپ کی بیٹی ہمارے بچے کے ساتھ کینٹ چلی جاتی یہ تو کیا فرق پڑتا ہے یعنی ان کی نگاہوں میں دین مصطفیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے جو فی زمانہ رواج ہے اس کی وقت ہے اور ایک یہ طبقہ ہے جو بندے بندے کو کافر بندے بندے کو کافر بندے بندے کو کافر اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ حضرات کاروبار کرتے ہیں آپ میں سے اکثریت کاروبار کرنے والے لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں نکت کا کاروبار کروں گا کیا کروں گا نکت کا لیکن جس طرح پاکستان کے اندر ایک نظام بنا ہوا ہے کہ کاروبار نکت کا کم ہوتا ہے ادھار کا زیادہ ہو جاتا ہے ادھار کا زیادہ ادھار اللہ کے ہاں بھی یہی نظام ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہی نظام ہے نماز پڑھو گے تو یہ دوں گا ذکر کرو گے تو یہ دوں گا حج کرو گے تو یہ دوں گا مام باب کی خدمت کرو گے تو یہ دوں گا لیکن اللہ نے کچھ حدود قائم کی ہیں کیا کی ہیں حدود قائم کی ہیں جس طرح آپ اپنی دکان پر لکھ کے لگا دیتے ہیں یا آپ نے ذہن میں ایک پالیسی بنا لیتے ہیں کہ ہم نے پانچ ہزار سے ادھار زیادہ نہیں دینا یا آپ یہ پالیسی بنا لیتے ہیں کہ ہم نے ان ان لوگوں کو ادھار نہیں دینا ان کو نقض دینا ہے اللہ کے ہاں بھی یہی نظام ہے اللہ کہتا ہے باقی سارا ادھار تھوڑا بہت نقض بھی دوں گا تاکہ تمہارا دنیا میں نظام چلتا رہے باقی آگے جا کے جزا اور سزا آگے جا کے ہوگا لیکن جس نے بہتان لگایا معاملہ رکیش کا ہوگا نقض ہوگا جس نے بہتان لگایا الزام لگایا کسی کے اوپر سزا اس دنیا میں دیکھ چھوڑوں گا کسی کو بدعا دی نہ حق گالی نکالی فتوہ لگایا حضور علیہ السلام کی توہین کی ماباد کو ستایا اللہ کہتا ہے یہ چار پانچ ایسے گناہ ہیں اللہ کہتا ہے یہاں ادھار نہیں ہے یہاں ادھار نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہر فرمایا کہ کسی کو نہاک کافر مت کہو اگر وہ کافر نہیں ہیں اور تُو نے اپنے کہے پہ توبہ نہ کی تو اللہ تجھے مرنے سے پہلے کافر کر دے گا اللہ ایمان چھیل لے گا اللہ ایمان چھیل لے گا اسی طرح کسی پہ بہتان لگایا یعنی وہ عیب اس کا اچھالا ہے وہ گناہ اس کے ساتھ منصوب کر کے بیان کیا جو گناہ وہ کرتا ہی نہیں ہے پھر اپنے کیے پہ توبہ نہیں کی اللہ مرنے سے پہلے پہلے وہی گناہ تیرے اندر منتقل کر دے گا تُو نے کسی کو زانی کہا وہ زانی نہیں تھا تُو نے اپنے کہے پہ توبہ نہ کی اب تُو مرنے سے پہلے پہلے زنا کرے گا تو موت آئے گی تُو نے کسی کو رشوت خور کہا وہ راشی نہیں تھا تُو نے اپنے کہے پہ توبہ نہ کی مرنے سے پہلے تُو حرام کھائے گا پھر موت آئے گی فلولو یہ وہ گناہ ہیں یا یہ وہ فتاوہ ہیں جو دیندار طبقہ لگاتا ہے پھر انہی فتاوہ کے نیچے آگے پس جاتا ہے پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ہم نے تو اتنے وظیفے پڑے ہیں ہم تو نماز کی پبندی بھی کرتے ہیں مسلوم دعائیں بھی پڑھتے ہیں حسار بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے تمہارے حالات اس لیے نہیں بدلتے کہ تم حالات بدلنا نہیں چاہتے کیوں تم اللہ والوں کے پاس جانا نہیں چاہتے جب تم اللہ والوں کے پاس نہیں جانا جاتے تو اللہ تمہاری سننا نہیں چاہتا تمہارے حالات کو بدل لانے چاہتا حالات بدلتے ہیں اللہ والوں سے تعلق بنانے پر جس طرح میں نے اب حضرات کو آئینہ دکھایا آئینہ انشاءاللہ کبھی آپ کی جرت ہوگی کسی کو کافر کہنے کی کسی کو اوپر بہتان لگانے کی یہ میں نے چار پانچ گناہ جو گنوائے ہیں یا غلطیوں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ وہ غلطی ہیں جو انسان سے بساوقات ہو جاتی ہیں لیکن کبھی مو سے نکل گئے تو فوراں دوبا کرو کیونکہ ہمارا محول ایک بن چکا ہوا ہے جتنی بھی انسانیں حتیات کرتا ہے کسی نہ کسی مجلس محفر میں بیٹھ جاتا ہے کوئی ایسی بار ہو جاتی ہے تو میں نے کیا کہا کہ یہاں ادار نہیں ہے اللہ نہ کرے ان چار پانچ گناہوں میں سے کوئی گناہ آپ کر بیٹھے تو اس کی سزا اسی دنیا میں اللہ کا نظام چل پڑے گا پھر یہ نظام لگائے گا بندش کیا لگائے گا بندش اب دیندار طبقہ اللہ والوں کی توہین کرتا ہے کہتا ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اور ایک وہ طبقہ ہے جو لبرل ہونے کے نام پہ جس کو دین کا علمی نہیں ہے تو جب اللہ کو کہتے ہیں اللہ والوں کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو اللہ عرشوں سے صدا دیتا ہے جو ان کو سنائی نہیں دیتی کہ جب میں ان کو مانتا ہوں تو تم کون ہوتے ہو کہ ہم نہیں مانتے جب میں ان کو مان کے راضی ہوں تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو تو اللہ والو جب یہ اللہ والو کی نعمت کی نشکری کی تو یہ نشکری وہ کفر ہے اس سے انسان کے اندر سے اندر وہ زہر پیدا ہوتا ہے وہ طوالائی وہ نیگٹیف انرجی انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ساری نعمتوں کو یہ انرجی جلا کے راب کر دیتی ہے اگر کسی نے اجڑنا ہے اپنا سب کچھ برباد کرنا ہے نشکری شروع کر دو دنوں میں سب کچھ اجڑ جائے گا سر سبز و شداب باغ ہے اس باغ کی نشکری شروع کر دو باغ اجڑ جائے گا اللہ نے اولاد دی ہے اس کی نشکری شروع کر دو اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی بیوی کی نشکری ہے نعمت نکل جائے گی کاروبار کی نشکری ہے نعمت نکل لے گی میں آپ کو اکتیس یا بائیس سال پرانی بات بتاتا ہوں کہ جب نشکری کی جائے تو کیا ہوتا ہمارے ایک ہمسائے تھے ہمارے گھر کے اس وقت میرے بچے نہیں تھے نئی نئی شادیہ بھی ہوئی تھی تو وہ اس خاتون کا یعنی وہ جو صاحب ہیں ان کے ایک بے اولاد تھی ذرا ہمارے سے عمر میں بڑے تھے ان کے ایک بچہ تھا چھ ساز بارہ کا سال یعنی چھٹی کلاس کا تھا گیارہ بارہ سال کا بچہ جس طرح خوادین رات کو باہر نکل دی ہیں ہمارے وہ آگے پارک ہیں اس پر وہ سیر کر رہے ہیں وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے لڑکا ہو جائے لڑکی ہو جائے لڑکا ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے لڑکی ہو جائے تو کیا ہو جائے میرے لڑکے ہیں مجھے تو لڑکوں سے کوئی محبت نہیں ہے سن رہے ہیں لڑکا ہو جائے یعنی عورتوں میں آپس میں بات ہو رہی ہے کسی نے کہا ہو گا کہ آپ دعا کرو کہ میرے ہاں بیٹا ہو جائے تو وہ اس کو کیا کہہ رہی ہے مجھے کوئی چیز نہیں میرا بیٹا ہے کیا ہو گیا اگر اولاد نہ بھی ہوگی تو کیا ہو جائے گا بس یہ اتنی باتیں کی ہیں یہ شام کی باتیں ہیں جس وقت کی باتیں ہیں شام کی ابھی اگر آپ جاگ رہے تو تو میں نے کیا کہا کہ اگر اجڑنا چاہتے ہو تو انہیں شکری شروع کر دو تمہارے مربع ہیں کوئی میں دس پندرہ بیس مرلے کا باغ نہیں کہہ رہا مربع والے ہو نشکری شروع کر دو ایک سیزن بھی نہیں گزرے گا باغ اجڑ جائے گا یہ گھر ہے اس گھر میں بیٹھ کے نشکری شروع کر دو یہ گھر اجڑ جائے گا کوئی کاروبار کا اڈہ ہے ملازمت کی کوئی جگہ ہے وہاں بیٹھے اسی ملازمت کی یا اسی کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کے کاروبار کی برائی شروع کر دو سب کچھ اجڑ جائے گا اب یہ رات کو آٹھ نو بجے دس بجے گرمیوں کے دن تھے خواتین نے سیر کرتے ہوئے کیا کی ہے اللہ کی نشکری اللہ نے سور صبح اور جب نکلا ہے جب وہ بالکل بارہ بجے یوں سیدھا ہوا ہے اللہ نے ڈھلنے نے دیا بچہ ٹرالی کے نیچے آگئے بچہ ٹرالی کے نیچے آگئے دس گیارہ سے لے کے بارہ بجے سکول میں بچوں کو بریک ہوتی ہے سکول جو ہوتے ہیں بچوں کے اس میں بریک ہوتی ہے جب بریک ہوئی اب حضرات کو معلوم ہے سکولوں کے باہر وہ پاپکون والے ٹاپنیوں والے اس طرح کے چیزیں کھانے پینے بچوں کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بچہ سکول سے نکلا ہے بھاگ کے سڑک کراس کر کے دوسری طرف جانے لگا انٹرالی آ رہی دی بچہ اس کے نیچے آگیا رات کو برائی کی ہے رات کو نشکری کی ہے رات کو چگلیاں کی ہیں رات کو اللہ کی شکایتیں لگائی ہیں رات کو اللہ کی نمت کو کچھ ٹھکرایا ہے اللہ نے دوسرا دن ڈھلنے نہیں دیا غروب ہونا تو بعد میں بچھے گھنٹے بعد ساتھ گھنٹے بعد اللہ نے دن بھی ڈھلنے نہیں دیا اللہ نے بیٹا باپس لے لیا پھر اللہ والے تین چار سال میں وہ ایسے اجڑے ہیں ایک بہت بڑی کوریل کمپنی ہے پاکستان کی اس کے ملتان کے وہ ڈیریکٹر تھے اتنی اچھی نوکری گھر تھا سب کچھ اجڑ گیا آج وہ کہاں ہیں کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے ہمیں یہ ہمسائے ہو گئے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہاں پہ اللہ نے ایسے مٹایا ہے جیسے نقش پاک مٹا گیا تو اللہ والو اپنے اندر سے جو نشکری کا انصر ہے یہ جو زہر ہے یہ جو لانت ہے اس کو خرج کے نکال دو جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اور جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر اس پہ شکر ادا کر لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَذِيدَنَّهُمْ جتنا تم شکر کروگے میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا اب یہ بات مکمل ہو گئی اگر آپ کو اجارنا چاہتے ہو نشکری شروع کر دو نشکری شروع کر دو پھر نشکری کے اللہ والو کئی صورتیں ہوتی ہیں نشکری کی کئی صورتوں میں ایک صورت کی طرح آپ کا دھیان دلوا کے میں میں اس کا اعلاج پھر بتا دوں ایک تو نشکری یہ ہوتی ہے ہمارے کام نہیں بن رہے ہم خوشی کو ترس گئے ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہم نے بیٹی بھی آئی ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی یہ باتیں تو آپ کو سمجھ آتی ہیں نشکری کی کرتے بھی ہیں سمجھ بھی ہے بھی بھی کیے جاتے ہیں ایک نشکری اللہ والو یہ ہے کہ ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے لینڈ کروزر گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے آپ کی نہ جان ہے نہ پہچان ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون جا رہا ہے آپ جلے جا رہے ہیں کبھی ادھر بھی دہان دیا ہے یہ خاص طور پر یہ لانت پاکستانیوں کے اندر ہے یہ والی لانت پاکستانیوں کے اندر ہے کمر کے پیچھے بیٹھ کے غیبر کرنا چھوڑا گھومنا یہ ہماری پہچان ہے پاکستانیوں کی پہچان ہے میں نے پتایا ہمیں معلوم بھی نہیں کہ گاڑی کس کی ہے کون لے کے جا رہا ہے واللہ والم وہ ڈرائیور ہے کسی کی لے کے جا رہا ہے رنٹے کار کی گاڑی ہے یا اس نے اپنی کوئی جہداد بیچی ہے اس کی لے کے جا رہا ہے یا اس نے حرام کے پیسوں کی بنائی ہے حلال کے پیسوں کی ہم نے بڑا گھر دیکھا اچھا گھر دیکھا ہم جی حرام دے پیسے یہاں دا بنائیں کسی کے بچے ڈاکٹر بن گئے آن جی انہوں دا پہ وہ نے حرام تھوڑا کمائیا کسی کی بچی اچھی جگہ پہ بیائی گئی آن جی انہوں نے حرام تھوڑا کمائیا مجھے بتاؤ کہ یہ فکریں کس کی زبان پہ نہیں یہ جلن یہ حسد کس کی زبان پہ نہیں ہے اللہ نے جو ان کو دیا ہے تو اس کی رضا پہ راضی ہو جا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے تم اپنا کھاتا کھول جو تجھی اللہ نے دیا کیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہے ان کا حساب بھی زیادہ ہونا ہے اگر اللہ نے تجھے تھوڑا دیا ہے تو تیرا حساب بھی تھوڑا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گلاموں کی صحابہ کی تربیت فرمائی میں مال کا نیمت آیا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کچھ اس میں مال تھا وہ تقسیم کیا صحابہ کو یعنی جو جو جس کا حصہ بنا وہ سارا صحابہ کو تقسیم کر رہی ہے ایک چٹان تھی ٹیلہ تھا پہا پتھر کا ٹکرہ تھا اب دوبیر کا وقت ہے اور عرب کی زمین ہو وہ کیسا گرم ہوگا کیسا گرم ہوگا اب اللہ کے نبی علیہ وسلم اپنے مریدوں کی اپنے غلاموں کی تربیت کیا کر رہے ہیں کہ جب اللہ حساب لینے پہ آئے گا تو تمہیں احساس ہو کہ حساب کیا ہوگا جب سور سوا نیزے پہ ہوگا اب صحابہ میں سے سب سے پہلے حساب لیا مولا علی کا کس کا لیا مولا علی کا مولا علی کو دو اشرفیہ ملی تھی مالہ غنیمت میں سے کیا ملا تھا دو اشرفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مخاطب کیا علی اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ وہ تپتہ جو ٹیلہ تھا پتھر تھا اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور جو میں نے پیسے دیئے تھے یعنی جو مالہ غنیمت میں حصہ ملا تھا اس کا حساب دو آپ ٹیلے پہ چڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مالہ غنیمت میں سے دو درم ملے تھے دو اشرفیاں ملی تھی ایک اللہ کی راہ میں خرش کر دی اور ایک اپنے اہل و ایال پہ خرش کر دی اور نیچے ہوتا رائے بات سمجھ آئی ہے اگر جاگ رہی ہو تو سمجھ آئی ہے باقی بات چھوڑ دیتے ہیں موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے کہ اللہ والو اگر دیا تھوڑا ہے تو پھر حساب بھی ایسے ہی ہو جائے گا تو جن کو مالہ غنیمت میں حصہ زیادہ ملا تھا ان کو کھڑا بھی زیادہ دین ہو را پڑا تو بے نہیں اس دنیا میں اللہ والو اگر کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو اس کا حساب بھی محتصر ہے اگر کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے مربع ہیں پلازے ہیں انڈسٹری ہیں فیکٹریہ ہیں تو اس کا حساب بھی لمبا چھوڑا ہے تو جب حساب اس نے دینا ہے جس کی ہیں تیرے پیڑ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں تیرے پیڑ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں اللہ والو میں آپ کو کلیے کی بات بتاتا ہوں اگر یہ بات آپ کی زندگی میں حق اور ثابت نہ ہو کل قیامت کے دن آپ کا حق ہوگا میرا گرے پاند ہو میں اتنے دعوے کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ کا گھر نہیں ہے آپ حضرات میں سے جو لوگ بیٹے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا گھر اپنا ذاتی نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کا گھر دیکھ کے آپ کو اچھا لگے ان کے لئے دعا کرو اللہ تیرا گھر آباد کر دے گا میں یہ کلیے کی بات بتا رہا ہوں اگر تیری اولاد نا فرمان ہے جن کی اولاد فرما بردار ہے ان کے لئے جھولیاں اٹھا کے دعا کر اللہ تیری اولاد کو فرما بردار کر دے گا اگر تو بیمار ہے تو جو لوگ تیرے حلقہ احباب کی اندر بیمار ہیں ان بیماروں کی اتماع داری کر ان کے لئے شفا کی دعایں کر اللہ ان کو صحیح دیتا ہے یا نہیں دیتا تجھے ہر صورت میں شفا دے کے چھوڑے گا تیری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جن کے ہو رہے ہیں ادھر تو خوش ہو جا ان کے لئے دعایں کر یا کسی اور کی بچیاں ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تو ان کے رشتے کروا اللہ تیرے رشتے کروا دے گا یہ اصول ہے یہ کلیے کی بات ہے کہ جس نعمت کی آپ کے پاس کمی ہے وہ لوگوں کے پاس ہے تو دیکھ کے لوگوں کے پاس وہ نعمت خوش ہونا شروع ہو جا اللہ تجھے بھی عدا کر دے گا مجھے بتاؤ اس ساری بات کے اندر حضرت صاحب کوئی طویز ہے کوئی طویز ہے کوئی وظیفہ ہے کوئی گنڈا ہے کوئی لٹکانے والا کوئی جلانے والا کوئی دبانے والا میں نے تو ایک کلیہ بیان کیا ہے تو ہم نے زندگیاں کہاں برباد کی ہیں پڑھ لو اس کام کے لیے یہ پڑھ لو بچی کی شادی نہیں ہو رہی یہ پڑھ لو کاروبار میں چل رہا یہ پڑھ لو فلاں کام نہیں ہو رہا یہ پڑھ لو بیماری آگے یہ پڑھ لو نہیں بھائی جس جس چیز کی تیرے پاس کمی ہے وہ جس کے پاس ہے تو دیکھ کے راضی ہو جا تو دیکھ کے راضی ہو جا میں کئی بار باہر جاتا ہوں یا کسی ایسی سوسیٹی میں جانا ہوتا ہے گلی محلے میں جانا ہوتا ہے وہاں نیا مکان بن رہا ہوتا ہے بس اقوات وہ بنیاد کھو دی جا رہی ہوتی ہے بس اقوات جاتی ہے کوئی لنڈل ڈال رہا ہوتا ہے بس اقوات جاتی ہے وہ پنچنگ ہو رہی ہوتی ہے بس اقوات سوسیٹنگوں میں جائیں کہ تو وہاں کئی مکان جسا ڈی ایش اے میں آج کل چلے جائیں تو آپ کو سو دو سو تین سو مکان بنتا ہوا نظر آئے گا خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بس ان مکان والوں کے لئے دعا کرو یا اللہ جن چاہوں خوشیوں کے ساتھ یہ بنا نہیں ہے یا اللہ ان کو رہنا نصیب ہو ان کو رہنا نصیب ہو بس یہ دعا دینا شروع کر دو اللہ والوں ایک سال بھی نہیں گزرے گا اللہ تجھے مکان کا مالک بنا دے گا مکان کا مالک بنا دے گا اسی طرح آپ کو کوئی گاڑی پسند ہے کیا ہے کوئی گاڑی پسند ہے کوئی جا رہا ہے نئی گاڑی دیکھتے ہو لش پش کر رہی ہے آپ کا دل ادھر لوایا آپ اس کے لئے دعا کرو کہ یا اللہ خیر سے جائے خیر سے آئے اللہ اس کو ہنانی نصیب ہو ہنانی نصیب ہو آپ اس بات کو چھوڑو وہ حلالگی ہے حرامگی ہے وہ میں نے ابھی کہاں ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے تیرے ذمہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو دعا دیتا جا سب کا بالا سب کی خیر پھر دیکھ تیرے دن اللہ کیسے بدلتا ہے پھر دیکھ کہ اللہ تیرے دن کیسے بدلتا ہے جب تک دیکھ کے کڑھتے رہو گے اے موٹسیکل آج یہ نہ دی حرامدی پیسے اے سائیکل اے حرامدی پیسے دیا ہی ہے اے کوٹھی حرامدی پیسے دے تو پھر بھائی تیرے پاس نہ حرام کے پیسے آئیں گے اور نہ تجھے کوٹھی ملے گی بدبختی لکھ دی تُو سڑتا رہے گا مرتا رہے گا اور جلتا رہے گا تُو سڑتا رہے گا مرتا رہے گا اور جلتا رہے گا نہ تجھے سائیکل ملے گی نہ موٹسیکل ملے گی مکان اور گاڑی تو بڑی دور کی بات ہے کیوں تیرے نصیب ایسے بن گے جیسے ابلیس کے ہیں ابلیس جو ہے وہ سینا آدم علیہ السلام کے نصیبوں پر راضی نہ ہوا اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوا پھر اللہ نے کیا کیا اس کے سارے سجدے اس کے موں کے اوپر اس کے سارے رہو اس کے موں کے اوپر اس کا سارا ذکر اور عبادت اور ریاضت اس کے موں کے اوپر اور اللہ نے نور ایمان بھی چھین کے ابا وستقبار وقانا من القافرین اس نے تکبر کیا پھر ہم نے مردود کر کے اس کو کفر کر دیا وہ کفروں میں سے ہو گیا رب کیا فرماد ہے یہ کفر تم نہ کرنا نہ شکری کا کفر تم نہ کر بیڑنا جدنی میں نیم دے دوں تم ان پر شکر ادا کرتے جو شکر ادا کرتے جو تو اللہ والو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ لا کرے ہم کوئی وظیفہ کوئی ویرد کوئی اللہ والا کوئی بتاتا ہے کوئی عالم بتاتا ہے کوئی پیر بتاتا ہے تو میں پڑھوں تو مجھے اس کا نفع ہو تو نفع لینا ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے پہلی کیا شرط تو اس حال میں اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور دوسرا وعدہ کیا کرنا ہے آج میرے ساتھ کہ جس کے پاس جو نعمت دیکھو اس کو دعا دینی ہے جلنا تھوڑا تھوڑا ہے تھوڑا تھوڑا ملنا ملنا بننا پاکستانی ہوگئے تجلے نا جل جل کہ تب ہی دن کے مورو چیروں کے پر نور نہیں ہوتا ایک ہم ہیں دوب میں رہنے والے براؤن اوپر سے وہ کہتے ہیں نا وہ کوئی کہتا ہے کہ دوب میں جلا ہے ہم دوب میں کم جلتے ہیں اہی اندروں اندریں جلی جانے ہیں اندروں تو پھر کیا کہتے ہیں حضرت سار کچھ چیرہ پر نور کرنے کے لیے وظیفہ نہیں ہے جس بندے کی اندر حسد کی آگ لگی ہو ہم مجھے بتاؤ اس کو میں کون سا وظیفہ بتاؤ کون سا وظیفہ بتاؤ میں نے دو بندے اپنی زندگی میں دیکھیں شکر کرنے والے شروع دو بندے اگر میں بندوں کے نام بتا دوں آپ کے ذہن میں آیا گا کہ بہت بڑے ولی اللہ ہوں گے بہت بہت سختہ ہے ولی اللہ ہوں اللہ کی بارو جو شکر کرنے والا ہے وہ ایک چھوٹا بندہ ہوتا ہے مقامِ رضا ولائت کا آخری مقام ہے مقامِ رضا ولائت کا آخری مقام ہے اس مقام کے بعد مقامِ صدیقیت شروع ہو جاتا ہے اور جہاں مقامِ صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے مقامِ رسالت شروع ہو جاتا ہے تو ولائت کی انتہا یعنی ہم سب ولی اللہ بیٹھے ہیں ولی کے معنی کیا ہے اللہ کا دوست ہمارے میں سے کون اللہ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے تو ہم سب ولی اللہ ہیں اللہ وولی اللہزین آمانو یخرجہم من ظلماتی الانور ولائت سورہ کے ہم سب مالک ہیں ہم مربوں والے نہیں ہیں کلہ کلہ ساڑے کو بھی ہے اکڑ اکڑ کے چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہم بھی ہیں چھوٹی چھوٹی ولائت اللہ نے ہم سب کو جس نے کلمہ پڑھ لی ہے وہ اللہ کا ولی ہے لیکن جب ہم لفظ بولتے ہیں ولی تو ہماری کیا مراد ہوتی ہے وڈے ولی ولائت کبرہ والے ہماری مراد وہ ہوتی ہے تو جہاں ولائت کبرہ کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہاں مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے جہاں مقام صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام رسالت کی ابتدا ہوتی ہے تو دو بندے میں نے زندگی میں دیکھے شکر ادار کرنے والے ایک جنہوں نے یہ میٹرو بنائی ہے جو ہمارے میٹرو کا جو ملتان کا پروجیکٹ ہے اس کے پروجیکٹ مینجر تھے وہ شہباز شریف اس وقت چیم منسٹر پنجاب تھا اس کے وہ دستے راستے ہیں وہ سارا خاندان میرا مریض ہے ان کی پوش سن رہی ہے میرا دل جا رہا ہے کہ میں ان کی اتنی تعریف کروں کہ آپ کو گمان ہو جائے کہ واقعی اللہ والا ہے گمان ہو جائے اللہ والا ہے جس بندے کا شہباز شریف کے ساتھ چیم منسٹر کے ساتھ ایسے تعلق ہو میرے گھنٹے میرے کلیننگ پہ گرمیوں کے دنوں میں جون جلائی کے دنوں میں تین تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی بغیر لائٹ کے ویٹنگ روم میں یہ بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ میرے آفیس میں بیٹھے رہے ہیں ویٹنگ روم میں تین تین گھنٹے اپنی فیملی کو لے کے وہ بندہ بیٹھا رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں اس کے چہرے پہ بل نہیں آیا یہ ہے بلائے داڑی صاف ہے جس طرح ہوتی ہے دو دنیا دار چیف انجینئر ہے کچھ نہیں ہے اللہ نے ایسا خوبصورت باطن دیا ہوا ورنہ وہ لوگ ان کے دروازے کھولنے والے ہزاروں ہوتے ہیں ڈاکٹر منتے کرتے ہیں ہمارے پاس علاج کرو پیسے اس فقیر کو پیسہ بھی پورا دینا بلکہ میں نے ڈبل لینا ہے ان سے انتظار بھی کرانا ہے اور معمول کا انتظار بھی ہو رہا ہے کہ معمول کے طریقے سے چیک کرنا ہے ہاں اندر آئیں اندر ان کے ساتھ ان کو عزت دی ہے پروٹوکول دی ہے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسرے مریض بیٹھے تھا ہم نے اندر بلا لیا جتنی دن وہ آتے رہے ہیں اب پتہ وہ ان دنوں میں پاکستان میں لائٹ بطی چلی گئی تو بطی آگئی بطی چلی گئی تو بطی یہ وہ والا زمانہ تھا بار بار لائٹ جاتے تھے اب وہ ایک گھنٹہ لائٹ ہوتی تھی ایک گھنٹہ بھی تو تین تین گھنٹے وہ بغیر لائٹ ایک وہ اس بندے کو میں نے شکر ادا کر دے کر ایک ہمارے بوسن روڈ کے اوپر ون بوسن روڈ ہے لی مکان نمبر ایک وہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے جو گھر والی ہے وہ میرے شہر رحمت اللہ لیٹ کی مرید بھی ہے وہ میری پیر بھائی پیر بہن بھی ہو گئی اس بندے کو وہ اور آج کال شفٹ ہو گئے ہیں جہاں پہ وہ چائنہ کی کوئی سوسائٹی بنی ہیں پاک چائنہ کو سوسائٹی بنی اس طرح کوکر نیاز بے کے پاس وہاں آج کال شفٹ ہو گئے ہیں دوسرا میں نے اس بندے کو دیکھا اب اللہ والو جب ان کو میں نے دو بندے اپنی زندگی میں جن سے میں متاثر ہوا دنیا دار بظاہر ہیں لیکن ان کی زبان کے اوپر اٹھتے بیٹھتے شکر اٹھتے بیٹھتے شکر اللہ والو کیا ہے اس شکر کا اظہار کیا ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر ایسی تمانیت میں نے دیکھی ہے جو تمانیت اللہ والوں کے قلوب کے اندر ہوتی ہے یا ان کے چہروں کے اوپر ہوتی ہے یہ دنیا دار دو بندے مجھے اپنی زندگی میں عملی زندگی میں مدر آئے ہیں بگرنا کیا ہے جس بندے کو دیکھیں متھے دوی چار وارٹ ایتھوی تینی چار وارٹ جس کے چہرے پہ اتنے بل ہیں اس کے دل کو کتنے بل پڑے ہوں گے ہر بندے کا مو چڑا ہوا ہے ہر بندہ حسے میں ہے جل رہے مر رہے جس رسی کو بل ہوتے ہیں ایسے ہم اندر جلتے مرتے ہیں اللہ والو جب جلتے مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے تمام عمال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے تو جب عمال کی نورانیت یہ اندر نہیں رہے گی تو اللہ والو ہمارے عزا کیا چمکے گے ہمارا چہرہ کیا چمکے گا یا ہمارا جو ظاہری حسن وجاہت ہے وہ کیا ہوگا جب اندر بھی پھٹکار پڑ رہی ہے تو وہی پھٹکار باہر بھی آئے گی فہلا والو جو بات عرض کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے پہلی بات اور اس سے بڑی بات کیا ہے جو کسی کو اللہ نے دیا ہے اس پہ بھی راضی ہو جائے یہ پہلا مضمون تو آپ مسجدوں میں سنتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ یہ تو میرا موضوع ہی نہیں ہے یہ تو آپ سنتے ہیں میں جو نکتہ آپ کے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے ایک گھنٹے سے بول رہا ہوں وہ یہ ہے جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے اپنے پہ تو ہو ساتھ راضی ہو جاؤ کوئی ایسا بندہ آپ کو ملی جائے جو راضی ہوگا کسی کی نعمت کو دیکھ کے خوش ہونا یہ بلائت ہے اور اس کا میں نے فارمولا کیا بتایا کہ اگر آپ کا گھر نہیں ہے تو کہیں جاؤ کوئی گھر اچھا لگے چاہے پرانا گھر ہے آپ کو اچھا لگا ہے نئی کوٹھی ہے اچھی لگی کوئی نیا بن رہا ہے اچھی لگی دیکھ کے ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ جن کا ہے انہوں ہڈانہ نصیبوں میں ان کے نصیبوں میں کا کسی کا بیٹا اچھا لگے اس کو دعا دو کسی کی بیٹی اچھے لگے اس کو دعا دو کسی کو ظاہری طور پر دیکھ کے اچھا لگو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چہرے پر سنت سجائی ہوئی ہے دیکھ کے دعا دو کہ یا اللہ اس بچے کو استقامت دے تو جو تُو نے بھلا اس کے ساتھ کی ہے میری اولاد کے ساتھ بھی گھر تھوڑا ٹانکہ ہی لگانا ہے نا تھوڑا سا ٹانکہ ہی لگانا ہے نا جب کسی کا گھر دیکھ کے دعا دو گے اگر نہیں رہ سکتے تو اتنی اجازت بھی دیتا ہوں ٹانکہ لگا رہے نا یا اللہ تو ان کو اتنی اچھی کوٹھی دی ہے اللہ ان کو رہنا نصیب ہو لیکن یہ بات ولیوں کو زیب نہیں دیتی آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ہم عوام و ناس ہیں ہم ٹانکہ لگا سکتے ہیں اصل شکر اتنا ہی ہے کہ جو دیکھو اس پر خوش ہو اس کو دعا دو جس طرح میں نے کہا سائیکل دیکھو سائیکل والے کو دعا دو موٹ سائیکل دیکھو جلو بلکہ دعا دو کہ یا اللہ خیر سے جائے خیر سے آئے جس گاڑی کے اوپر ہے اتنی خوبصورت گاڑی ہے یا اللہ اس کو ہنڈانی نصیب ہو اسی طرح کسی کی نافرمان اولاد کو دیکھو تو ان کے لئے دعا کرو کہ یا اللہ تو نے اتنے خوبصورت ان کو اولاد دی ہے اگر تو ایمان بھی دے دے ہدایت بھی دے دے اپنے نبی کی غلامی بھی دے دے تو کیا تیرے خزانوں میں کمی آ جائے گی تو اس کو تو واللہ والم ملنی ہے کہ نہیں ملنی تیری اولاد کو مل کے رہے گی تیری اولاد کو مل کے رہے گی اصل اللہ والو علاج یہ ہے جو میں نے بتا دیا اصل کیا ہے علاج بکیہ علاج جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف پہلی تختی جو گندی ہو گئی ہے اس کو صاف کرنے کے لئے وہ کوئی علاج نہیں ہے وظائف کوئی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے یہ ورد وظیفے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے نہ یہ زمانت ہے نہ ہم زمانت دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ کرو گے تو سو فیصد یہ ہو کے رہے گا اگر پروردگارِ عالم ہی نہ چاہے تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے تو اصل کلیہ میں نے بتا دیا ہے ابھی جو میں عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ صرف کیا ہے جو پہلے غلط وظائف پڑے اللہ کی نشکریہ کی کبھی کوئی وظیفہ پڑا ہفتہ دس دن بھی چھوڑ دیا پھر اس پیر کے پاس چلے گے پھر اس عامل کے پاس چلے گے پھر آج کل کے دور میں یوٹیوب ہے کبھی وہ کھول کے چینل اس پر سے کوئی پڑھنا شروع کر دیا پھر اس پر پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ علوہ جس دیوار کے اوپر پندرہ رنگ چڑے ہوں اتنے رنگ چڑے ہوں پندرہ کوئی صاف کرنے پندرہ کے دن تا لگ سکتے کہ نہیں لگ سکتے نہیں بولے نہیں بولے کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب جو پندرہ دنی لگ رہے ہیں تو اڑی کو آنٹا کی بیاد آنٹا یعنی وہ بھینس کے آگے میں نے پورا سوا گھنٹا بین بجائی ہے بھینس وہی کی وہی ہے کم ہو رہے ہونا چاہیے دیکھیں اپنی اڑی پہ کائم رہے ہیں کہتے ہیں جی پندرہ دن کے دیوار صاف کرنے پہ لگے ہیں تو پھر گلد نا بنی پھر آرف بالا سے ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت پندرہ دن والے تھے ہوتھے نہیں بڑھے ہیں بھائی تو دل سے توبہ کر لے دل سے توبہ کر لے جو میں نے کلیا بتایا اس پہ ابھی اور اسی وقت بیٹھے عمل شروع کر دے اللہ خان کا دروازے سے تجھے پاؤں بھی باہر نہیں رہتے لیکن میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ لوگو جو پیشے نظام اتنا خراب ہوا ہوتا ہے پھر کچھ وقت لگتا ہے اس تختی کو صاف کرتے کچھ وقت لگتا ہے مثال کے دور پہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے پیشلے اٹھارہ سال سے میں مسئیبت کے اندر ہوں بیس سال سے مسئیبت کے اندر آپ تھوڑا سا تصور کرو وہ اس نے بیس سالوں میں کس کس ملنگ کے در پہ دستر نہیں دی ہوگی کس کس پیر کے پاس نہیں گیا ہوگا کو کون سو نے کالا پیلا نیلا چٹا کیا کیا نہیں پڑا ہوگا تو وہ گھند سارا صاف کرنے پہ کچھ وقت تو لگے گا جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی وظائف آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ یہ والا تھا جس کی میں نے نشاندہی کی یا تشخیص کی ہے تمام وظائف بانو بولو تمام وظائف بند اگر آپ کہتے ہیں جی میرے دس سال سے پانچ سال سے بیس سال سے پچیس سال سے میں نے کوئی پیر نہیں چھوڑا تو اسے ایک نمانے کوئی فقیر کو بھی ازما کے دیکھ لو پہلی وہی بات توبہ کرو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو اب علاج کرو علاج میں پہلا کیا ہے پہلا کام کیا کر رہا ہے جتنے وظائف آجتہ کی ہیں چاہے کوئی بیس سال سے کر رہے ہو پندرہ سال سے کر رہے ہو سب کچھ آج سے بند دوسرا کام کیا کرنا ہے روزانہ صدقہ روزانہ صدقہ کیتنا صدقہ کرنا ہے ایک حجور کون کون کر سکتا ہے ایک حجور میں نے کہا شاید ادیہ دکھڑے کرن گے شکر ہے یعنی ایک حجور کے لیے پاکستانیوں کا حوصلہ بن گیا ہے گھر ڈبا تو آیا تھا چلو بچھوے کٹ کے دے ہی دمان گے حوصلہ کرو اللہ ایک دو گے اللہ ستر واپس دے گا پہلا کام کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تمام وضائح باند جو پہلے پڑھائیاں کر رہے تھے جو کسی نے بتائی تھی کوئی پہنسورتہ پڑھا تھا کوئی صورت کاف پڑھا تھا کوئی صورت یاسن پڑھا تھا کوئی صورت واقعہ پڑھا ہے کوئی کچھ پڑھا ہے کوئی کچھ پڑھا ہے سب کچھ بند دوسرا کام کیا ہے ماشاءاللہ جاتے رونا اللہ پہلا کام کیا ہے تمام پڑھائیاں بند دوسرا کام کیا ہے روزہ نسل کا تیسرا کام ہے کسرت کے ساتھ درودِ ابراہیم کسرت کے ساتھ درودِ ابراہیم مجھے یہ بات نہ تو زیب دیتی ہے اور نہ میرا یہ مزاج ہے لیکن آپ لوگوں کا صرف یقین بنانے کے لیے مجھے یہ فکرہ دوبارہ بولنا پڑھ رہا ہے جو اللہ والوں میں علاج بتا رہا ہوں اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تب ہی میں ذمہ دار اور اگر آپ کا اس علاج کے بغیر یا کسی اور طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے تب ہی میں ذمہ دار اللہ مجھے بھی زندگی دے آپ کو بھی زندگی دے قیامت تک زندگی دے اگر آپ رجت سے نکل جائیں تو جو سزا آپ دے میں لینے کو حل میں نے غوث کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے ہم نے کوئی تجارت نہیں کی ہوئی کوئی ڈبا پیر نہیں پکڑا ہوا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا جس کا ہاتھ حضور علیہ السلام کی ہاتھ میں ہے تو میں جو اتنا کھڑک کے بول رہا ہوں ایسے نہیں بول رہا تو میں نے یہاں سے چندہ اور پیسے نہیں لے رہے ہیں ہم اگر حضور کی نوکری کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مفت نہیں ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مفت نہیں ہے پیر پیسے لیتے ہیں تو ہم حضور کے مسکرہڑ لیتے ہیں ہماری بھی فیس ہے بس بات فارق فیس فیس کا ہے ہماری فیس یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں میرا کملی والا سن کر راضی ہو رہا ہے کہ اسی مسئلے سے میری امت کے دکھ دور ہوں گے تو ہماری فیس ان کی فیس ان کی فیس ہماری فیس کو تو چھو بھی نہیں سکتی ہم تو اتنے ہائی پوالیفائیڈ اور اتنی ہائیلی چارج کرنے والے ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں مفتی زور لگائے جا رہا ہوں تو اللہ والا یہ جو میں علاج بتا رہا ہوں اس علاج کے علاوہ کوئی علاج آپ کی رجت کا مسئلہ ختم کر دے میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں میں نامی کلاس میں تھا جب اللہ والا اس کام میں پڑھا ہوں میرا بیٹا اب نامی کلاس میں ہے نامی کلاس میں میں تھا جب میں اس کام میں پڑھا ہوں اب میرا بیٹا نامی کلاس میں ہے تو آپ دیکھو کہ ہم نے کون سی مسئیبت نہیں دیکھی ہوگی مولا روم فرماتے ہیں کہ جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے جب تو جو رکھیے گا پھر اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی جس کی اللہ کیا چاہتا ہے یہ کس نے بتایا ہے مولا روم نے جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو استاد کے حوالے کر دیتا ہے نہیں سمجھ آئی کیا سمجھ آئیے جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو کسی زمانے کے استاد کے حوالے کر دیتا ہے اور جس سے زمانے کی بھلائی چاہتا ہے اس کو زمانے کی حوالے کر دیتا ہے وقت کے حوالے کر دیتا ہے پھر وقت اس کو ایسا سکھاتا ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے پھر مولا روم نے روڑے سے پوچھا کہ تُو گول کیسے ہوا ہے تو گول کیسے ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ روڈر نے مجھے جواب دیا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اگر وہ تیرے ساتھ ہوا تجھے معلوم ہو جائے گا کہ گول کیسے ہوتے ہیں کہ گول کیسے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کہنے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ ان بتیس سالوں میں کون سی مصیبت ہے کون سی رجت ہے کون سی بندش ہے کون سا عذاب ہے کون سی مصیبت ہے کون سی بلا ہے کون سی وبا ہے جس کا سامنا ہم نے نہیں کیا ہوتا تو میں یوٹیوبر دنیوں کتابوں سے پڑھ گیا آپ کو سنان لگا ہوں اس لیے میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جون سا مرضی وظیفہ کر لو جس پیر کے پاس مرضی چلے جو جو مرضی کر رہا ہوں اگر تمہارا مسئلہ کسی اور طریقے سے حل ہو جائے میں ذمہ دار حالانکہ اللہ حل کرنے پہ آئے اللہ دعا سے بھی حل کر سکتا ہے وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے میں اصول کی بات کر رہا ہوں بنیادی اصول کی رجت کا مسئلہ ہو جائے جو میں نے باتیں کی ہیں یہ ونی تکلیف ہو جائے اس کے حل ہی صرف چار ہیں اتنے حل ہیں چار پہلا حل کیا ہے تمام وظائف دوسرا حل کیا بتایا ہے روزانہ صدقہ اور تیسرا کیا ہے درودِ ابراہیم کسرت کے ساتھ اب میں نے اتنی بات زور دے کے اس لیے کی ہے کہ خدا کا واسطہ اب میرا سر نہ کھانا بعد میں حضرت صاحب درودِ ابراہیم دی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتا ہے میں کیا بات بار بار کر رہا ہوں کہ ان چار کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے سمجھا رہی ان چار کے علاوہ رستہ نہیں ہے بعد میں بھی میرا سر کھاؤ گئے تو میں نے تب بھی یہی کہنا ہے کہ درودِ ابراہیم پہلا کیا ہے تمام وظائف بند روزانہ صدقہ درودِ ابراہیم کسرت کے ساتھ کسرت کتنی ہوتی یہ میں بتا دیتا ہوں تین کام ہوگئے چوتھا کام یہ ہے سورہِ تارک کون سی سورت سورہِ تارک تیسما سپارہ ستر مرد بار صبح و شام پڑھنی ہے اور اول و آخر سات بار درودِ ابراہیم کے ساتھ ہر بار سورت جو ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے پہلی بار جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماع والطارق و مادرہ کمالطارق پہلی بار اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے بقیہ بار ہر بار جو سورت تارک تیس کے ساتھ پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ کتنی بار پڑھنی ہے ستر بار اول و آخر سات بار درودِ پار اسی طرح صبح پڑھی اور شام کو پڑھیں گے ستر بار جو ہے سورت تارک بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر سات بار درودِ پار یعنی صبح و شام ستر ستر بار پڑھنی ہے پانی کی بوتلہ اپنے اپنے پاس رکھ لگی جب پڑھائی کرنے لگیں جب پڑھ لیں اپنے آپ کو دم کریں اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ چیرے پہ جہاں جہاں بدن پہ ہاتھ جا سکتا ہے ہر جگہ اپنا ہاتھ پھیلنا یہ جب ہاتھ پھیرتے جائیں گے تو جسم کے اندر جتنا بھی ان وظائف کی وجہ سے نیگٹیو انرجی آئی تھی رجت ہوئی تھی ان پہلے وظائف کا یا نشکری کا جو زہر پیدا ہوا تھا غلط وظائف پڑھنے سے جو جسم میں نقصان ہوا تھا روح کو نقصان ہوا تھا جون جون جہاں جہاں تمہارا سورہ تارک پڑھا ہوا ہاتھ لگے گا وہ ساری کی ساری انرجی کا اثر اس زہر کا اثر اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اپنے کلام کی برکت سے زائل کر دے گا پھر یہی سورہ تارک میں تصور کر کے اپنا اپنے گھر بار کا اپنے بچوں کا یوں کر کے پھونک ماریں گے تو یہ روحانی حسار ہو جائے گا جب بدن پہ ہاتھ پیریں گے یہ بدنی حسار ہو جائے گا یہ دونوں حسار کرنا میرے نبی علیہ السلام کی میرے کملی والے کی سنت ہے اب جب یہ حسار کریں گے اس کا فائدہ اللہ ولو کیا ہوگا کہ جو گند اب ہمارے اندر ہے جو بیماری ہمارے اندر ہے اس کا تو علاج ہوگا باہر سے اندر اب مزید کچھ نہیں آئے گا باہر سے اندر مزید کچھ نہیں آئے گا تو پھر امید لگ جاتے گی کہ آہستہ 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 اندر والا نظام بھی صحیح ہو جائے گا میں نے کتنے عمال بتائے ہیں اب تک چار پہلا عمل کیا ہے تمام وظائف باہر دوسرا کیا ہے روزانہ صدقہ چاہے خجور کی گھٹھلی کرو چاہے اندہ کرو جو آپ کی حیثیت ہے اسے کم تو نہیں ہے نا ناغہ نہیں کرنا بس میرا کہنے کا مطلب اندہ یا خجور کی گھٹھلی ہے کہ ناغہ نہیں کرنا چاہے دس سر پہ صدقہ کرو چاہے دس ہزار روزانہ کر جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے پہلا کیا ہے تمام وظائف بند روزانہ صدقہ درودِ ابراہیم کسرہ سے درودِ ابراہیم کی کسرہ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ درودِ ابراہیم پڑھ لیا ایک نشست میں پڑھیں دو نشستوں میں پڑھیں یا ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ست ستر مرتبہ پڑھ لیں جیسے مرضی توڑ کے پڑھ لیں لیکن پورے دن میں چوبیس گنڈوں میں اگر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیا تو علماء مشاہد فرماتے ہیں کہ تیرہ نام کسر سے دودھ پاک پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا اب یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا اب میں دوبارہ بات کو جھوڑ دیتا ہوں پہلا کام تمام وظائف بند روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ تیسرا کیا ہے کسر سے دودھ عبراہیم اور چوتھا کیا ہے کہ ستر مردبہ سورہ تارک صبح اور ستر مردبہ سورہ تارک شام کو ہر بار سورہ تارک بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اولو آغاز سات بار درودھ پاک پھر پانی کے اوپر دم کر لینا ہے یہ پانی بن گیا اب یہ پانی جو ہے سارا دن کوئی دعائی کھاتے ہیں کوئی شوگر ہے بلڈ پیشر ہے کوئی اور تقلیف ہے اس کی دعائی کھاتے ہیں اسی پانی کو پینا ہے ہنڈیا میں ڈالنے دودھ میں ڈالنے چائے میں ڈالنے یہی پانی اپنے گھر پہ چڑھ کے کوروبار و جگہ پہ چڑھ کے کوئی زمیدارہ کرتے ہیں تو جب زمینوں کو پانی لگائیں جب پانی اپنی زمین کو جا رہا ہے تو یہ بوتل اس میں جا کے ڈالتے ہیں اللہ جو سب کو جل گیا ہے اس کو بھی ہرامرہ کر دے گا گھر میں چھڑکیں گے گھر میں لڑائیاں ہیں جگڑے ہیں میاں بی بی کی نہیں بنتی بچوں کی نہیں بنتی آپ پر میں فساد ہے دل جو ہے وہ بوس کی ویسے ملتے نہیں ہیں جون جون یہ پانی پیتے جائیں گے گند باہر نکلتا جائے گا اندر نور آتا جائے گا تو نور اللہ نور ہو جائے گے اسی طرح کاروبار کی جگہ ہے گھاک آتا ہے سودا دیکھا تپک کے باہر نکل جاتا ہے آپ بھی اتنے گئی دے رہے ہیں آپ سے نہیں لیتا ان سے نہیں لیتا ہے دیکھیں نا ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ان کی رنگ کو پکڑا ہے نا تو گھاک آیا آپ سے مطمئن نہیں ہو رہا بلکہ دو چار پیسے میگا ان سے لے رہا ہے یہ بلہ مستہ ہے کاروبار کے اوپر یا کاروبار سرے سے نہیں ہے یا کوئی روزگار نہیں ہے تو انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے اپنی دکان پر بیٹھ کے یا گھر میں کر کے پانی مہا جا کے چھڑکیں گے اللہ نور اللہ نور کر دے گا بین ہی وہ خواتین جو یا بچیاں یا ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے ہیں پیروں کے پاس جادہ کے پاگل ہو گئے ہیں رشتے نہیں ہو رہے رشتے نہیں ہو رہے تو کیا باتیں کہیں ہیں سارے وظائف بند روزانہ صدقہ تین سو تیرہ مرتبہ کم مزگان درودہ ابراہیم کسرت کے ساتھ اور چوتھا جو عمل بتایا سورہ تارک کا یہ کرو انشاءاللہ ستر دن نہیں گزریں گے اللہ رشتہ بھی دے گا عزت بھی دے گا وقار بھی دے گا صحب بھی دے گا دولت بھی دے گا ستر بات سورہ تارک پڑھنی ہے اور اس کی میاد کتنی ہے ستر دن ہے ستر دن کا یہ وظیفہ ہے ستر دن کا یہ وظیفہ کر کے انشاءاللہ ہر چیز جلد دے گے بلکل آپ صاف سترے ہو جائے گے اس کے بعد یہی سورہ تارک ایک بار صبح اور ایک بار شام ساری زندگی آپ کو کوئی میلی آن کر کے دیکھ بھی نہیں سکے گا صرف ایک بار صبح اور ایک بار شام کو پڑھنی ہے تو سورہ تارک ایک بار پڑھنے پر کتنے منٹر لگتے ہیں ہاں جی تھوڑے لگتا ہے دیکھیں نا پاکستانی جو آکے نا گول مول جواب دیتا ہے ٹوٹل سورہ تارک بیس سیکنڈ لگتے ہیں بیس سیکنڈ میں اگر زبانی آپ کو آتی ہو تو بیس سیکنڈ کی بات ہے تو اللہ والو اگر آپ بیس سیکنڈ نہیں دے سکتے آمیل کے پاس جا کے اپنی عزت اپنا مال بیوی کی عزت بیٹیوں کی عزت دے سکتے ہیں وقت پر بات کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کو بیس سیکنڈ نہیں ہے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب آپ لوگوں کے میں میسیج پڑھتا ہوں بات پر میں سوشل میڈیو میں سٹوڈیو پر بیٹھتا ہوں رات کو دو دیم گھنڈے کے لیے اس میں میسیجز آیا ہوتے ہیں حضرت صاحب یہ جو سورت تارک بتائی ہے جو ان سے سورت بتائی ہے جو ان سے میں ذکر بتا رہا ہوں یہ اوپر لکھ دیا کریں ویڈیو کے اندر لکھ دیا کریں میرا دل چاہتا ہے یہ میرے سامنے ہو میں پالا وانوں لبیاں یہ نہیں تشریف شدی کر دوں آپ کو پتہ ہے میں قادری تو ہوں میں سابری پہلے ہوں یہ نہیں مجھے اتنی خار آتی اتنا غصہ آتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کاش یہ جو میسیج کر رہے ہیں یہ میرے سامنے ہو اس کو میں ڈالوں سیدھا تو پھر کیا کروں اس کی تشریف بھی کوئی سیدھی کر دوں کہ بشربہ ہم میں پچاس دفعہ بولا جیسے بچوں کو پرائیمری کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایسے میں سمجھاتا ہوں تو پھر بھی میں نے لکھنے اور میں جان بوجھ کے میڈیا والے کو کہتا ہوں کہ نہ لکھا کرو اسی بہانے یہ بدبخت قرآن کھولیں گے جب قرآن کھولیں گے تو یہ بدبخت ہوں گے جب قرآن کی زیارت کریں گے یہ خوشبخت ہو جائے گے میں اس لیے نہیں لکھتا ان کو کہتا ہوں مطلب لکھا کرو تاکہ اسی بہانے ڈونڈنے کے بہانے یہ قرآن کھولیں سورہ تارک دیکھیں سورہ اثر دیکھیں سورہ توبہ دیکھیں جو بھی میں کسی کو بتا رہا ہوں اسی بہانے یہ بشرم جو ہے جا کے قرآن کھولیں قرآن وہ کتاب ہے وہ کلام ہے جس کو چھونے سے پہلے تو وضو کرے گا وضو کا سواب پھر تو اس کو چھوے گا چھوے گا سواب پھر تو دیکھے گا دیکھنے کا سواب تو پھر پڑھے گا پڑھنے کا سواب تو تیری بدنصیبی یہ ہے حضرت صاحب اوپر لکھ دیا کر رہی ہے آسانی ہوتی ہے ہم نے تو لکھ دی چلو ہم نیت کر لیں مخلوق کے بھرے کے لئے ہمیں تو سواب مل گیا تجھے کیا ملے گا تجھے کیا ملے گا تو اللہ بلو پیر کا اللہ والوں کا جو کام ہوتا ہے مخلوق کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا اللہ کے ساتھ جوڑنا روٹی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا جو پراپٹی ڈیلر ہے وہ پلارٹ لے کے دیتا ہے تو دونوں پارٹیوں کو رضا مند کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا تو ہم بھی دونوں پارٹیوں کو رضا مند کرتے ہیں درمیان میں سے کمیشن لے لیتے ہیں حضور صاحب اور اگر ہم پراپٹی ڈیلر دونوں پارٹیوں کو مامو بنا کے پلارٹ خود رکھ لے اچھے والا تو اس کو اچھا پرپٹی ڈیلر آپ کہیں گے دنیا میں تو ایسا دلال چل سکتا ہے بارگرہ رسالت میں تو نہیں چل سکتا نا وہاں تو یہ دو نمبر ہی نہیں چل سکتی وہاں تو کچھ کریں گے تو ہمیں فیس ملے گی نا ہمیں ہماری کمیشن ملے گی تو اللہ اللہ ہمارا مقصد گیا ہے کہ کسی طرح چاہے آپ کو ناگوار ہی گزر رہا ہے قرآن کھولو گے جب قرآن کے نورانی حروف قبولیت کی ہو وہ گھڑی کرم کی ہو تو یوں قرآن کھولے تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے میرے اللہ کو رحم آج ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہم نے حضور کے در پہ کھڑے بھئی ہم کچھ کریں گے تو لیں گے نا ہم اپنے چکر میں ہوتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے مالے اپنے چکر میں ہوتے ہیں لکھاو اوپر ہو تو اللہ والواجب اب میں نے بچوں کی طرح آپ کو سمجھا دیا چار کام کرنے ہیں صرف حق چار یار بلفہ راجدین چار یاد رہے گا تمام وضائف بن روزانہ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم درودہ پاک کی تعداد تین سو تیرہ اوپر جتنی بھی ہو جائے بہت اچھی بات ہے کسر سے درودہ عبراہی چوتھا اور آخری کام ستر بار سورہ تارک صبح ستر بار شام اول آغز سات بار درودہ پاک پہ اور ہر بار کس کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پچھلے تمام پڑھے ہوئے زندگی کے جتنے بھی وضائف ہیں ان کا اثر جو منفی اثر ہے اللہ ظاہر فرما دے گا اور اللہ آگے آفیت والے دستے جو ہے وہ کھول دے گا اور اس کے ساتھ احتیاط کیا کر رہی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے ہاں جلنا نہیں ہے سڑنا ضرور ہے کسی کی دیوئی اللہ کی دیوئی نعمت کو دیکھ کے کہتے ہیں سڑنا نہیں چلو سڑنا نہیں تو جلنا ضرور ہے اگر کہتے ہیں جلنا نہیں ہے تو سڑنا ضرور ہے دعا کرنی ہے اس کے لئے یا اللہ اس کے نصیب کر اس کی نسلوں کے نصیب کر اگر چھوٹی دعا کرو گے یا اللہ اس کے نصیب کر تو آپ کے بھی نصیب ہو جائے گی اگر اس کو بڑے ذرف کے ساتھ بڑی دعا دو گے اے اللہ اس کو بھی ہنڈانی نصیب کر اس کی نسلوں کو بھی ہنڈ آنی نظیب کر پھر اللہ بھی تجھے وہ نعمت دے گا کہ تُو بھی ہنڈ آئے گا تری نسلیں بھی ہنڈ آئے گی کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو گھر بیٹے دعائیں دو دعا وہ نہیں ہوتی اللہ والو کہ جس کے موں بے جاگو تو منافقت بھی ہو سکتی ہے دعا تو وہ ہے جو کسی نے آپ کو کہا بھی نہیں ہے گھر بیٹے دعا کرو کہ ہمارے مسائیوں کی بیٹی کی شادی ہے اللہ خیر و عفیس کے ہو جائے اپنے گھر جائے ہنسی خوشی زندگی بسر کریں ماں باپ کو تتی ہوا نہ آئے ماں باپ غم نہ لوگوں کی بیٹیوں کے لئے دعا کرو انشاءاللہ عزیز اللہ سونا آپ کی بیٹیوں کے لئے بھی آسانی کر دے گا اللہ آپ کے لئے پیسنے اب اللہ اللہ جو میرے شہر احمد اللہ نے یہ بزرگانہ دین نے مجھے نماز آ اگر وہ میں آپ میں تقسیم نہ کرتا مخلوق خدا میں تو یہ رونگیں لگتی رونگیں لگتی اب میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کرو گے نہیں کرو گے آپ کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بات کب کی ہے کل کی میں نے بتا دیا یہ بات کب کی ہے ابھی اور اسی وقت کی مجھے تو ابھی مل گیا ہے آپ کو کل ملنا ہے جب کسی کے لئے دعا کرو گے آپ کو اسی وقت مل جائے گا ان کی بیٹی جائے گی آپس میں بنے گی نہیں بنے گی یہ باتیں کب کی ہیں کل کی آپ اللہ سے ابھی لینے والے برد ابھی لینے والے برد تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے پھر کوئی بات آ جائے گی خواتین جب علاج کی نیت سے کر لے تو پھر ایام کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ وظیفہ ہے یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے اس کو وظیفہ کی نیت سے پڑھیں ذکر کی نیت سے پڑھیں ورد کی نیت سے پڑھیں علاج کی نیت سے پڑھیں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا تو پھر اس میں ایام کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آگا تو آپ حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سونے ہونے بھی اجازت ہے اس کے ساتھ جو بات اگلی میں اضافہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ عزیز دو تین دن کے اندر جب یہ بیان یا یہ کلپ جو ہے سوشل میڈیا پر جائے گا تو میں سورہ تارک خود ریکارڈ کروا دوں گا وہ اسی ویڈیو کے ساتھ مرج کر دیں گے سوشل میڈیا والے اسی کے ساتھ مرج کر دیں گے تو آپ جب یہ عمل کریں گے تو جو سورہ تارک میں نے پڑھی ہوگی وہ آپ نے گیارہ بار راست سونے سے پہلے وہ دم رکیہ وہ سننا ہے وہ دم وہ رکیہ سننا ہے اور اگر آپ کسی اور سابقی جو ہے سورہ تارک ریکارڈ کی ہوئی سننا شاید تو وہ آپ کے اوپر ہے لیکن ہم آپ کو یہ سولت دیں گے انشاءاللہ کہ میں خود ریکارڈ کروا دوں گا اور اسی کلپ کے ساتھ اس کو مرج کر دیں گے پھر اس رکیہ کو سنیں جب آپ سنیں گے پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیوں سننے کی شرف لگائی ہے انشاءاللہ عزیز اس کا وہ اثر ہوگا کہ جو آپ تصور بھی نہیں کہتے ہیں تو اللہ رب العلی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو عمل کی تحفیق اتا کرمائے جو عمل کی میں نے اجازت دی ہے ساری امت کے نفع کے لیے اللہ رب العلی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پہنچانے کی تحفیق لگا رہا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَائِ وَالطَّارِكَ وَمَا عَدْرَاكَ مَتَّارِكَ اَنَّجْمُ السَّاقِبَ اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِكَ مِمَّا عِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ ثُلْبِ وَالطَّرَائِبَ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاسِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلُ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَا هِلِ الْكَافِرِينَ مَا هِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دْرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لِلَّمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَالْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ ثُلْبِ وَالطَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلَ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَقِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَا هِلِ الْكَافِرِينَ مَا هِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دْرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثُلْبِ وَالطَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاسِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلُ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَا هِلِ الْكَافِرِينَ اَمْهِ لْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دُرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لِلَّمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثُلْبِ وَالطَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلَ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَاهِلِ الْكَافِرِينَ اَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دُرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لِلَّمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ وَالطَّرَائِبُ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلَ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَا هِلِ الْكَافِرِينَ اَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دُرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لِلَّمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ ثُلْبِ وَالطَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاسِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلَ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَا هِلِ الْكَافِرِينَ مَا هِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دُرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ سُلْبِ وَالطَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاسِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلَ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَاهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دُرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ وَالطَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاسِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلُ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَاهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا عَدْرَاكَ مَالطَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذْ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِكَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ ثُلْبِ وَالطَّرَائِبَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلَ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَا هِلِ الْكَافِرِينَ مَا هِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دَرَقَمَتَّارِكَ النَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لِلَّمَّا عَلَيْهَا حَافِذَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِكَ مِمَّا إِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ وَالطَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاسِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلِ وَمَا هُوَ بِلِلْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَا هِلِ الْكَافِرِينَ مَا هِلُهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِكَ وَمَا دْرَاكَ مَالطَّارِكَ وَالنَّجْمُ السَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لِلَّمَّا عَلَيْهَا حَافِذَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِكَ مِمَّا إِنْ دَفِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ وَالطَّرَائِبْ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاسِرَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْعِ إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَاسْلٌ وَمَا هُوَ بِلِ الْحَسْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا إِنَّهُ لَكَيْدًا إِنَّهُ لَكَيْدًا إِنَّهُ لَكَيْدًا إِنَّهُ لَكَيْدًا